اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائے حدائی ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمہ سے سرفراز فرمایا اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم نبیین بنایا دوستو بلیک ہول ایک ایسی میسٹری ہے جو سائنس دانوں کے مختلف نظریات اور قانون کو کھا رہا ہے یعنی نظریات ازمشنز بنتے جا رہے ہیں لیکن ان تمام ادھوری تحقیقات کے باوجود قرآن پاک میں بلیک ہولز کے بارے میں جو انکشاف کیا گیا ہے وہ سائنسی ماہرین کی آنکھیں کھون لے کے لیے کافی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ٹوپتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے دوستو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی نہ صرف قسم فرمائی بلکہ اس کے بڑے ہونے کا بھی سکر کیا ہے اسی طرح ایک جگہ اور قرآن پاک میں تاروں سے متعلق فرمایا کہ پھر جب تارے مٹا دیا جائیں گے دوستو ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اسلام اینڈ سائنس کی اس ففت اپیسوڈ میں بلیک ہول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلیک ہول کیا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اس سیریز کی اگلی اپیسوڈ میں بلیک ہول کے اپر تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلیک ہول اور مراج شریف کا اپس میں کیا تعلق ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کائنات عبدی اور انفینٹ ہے اس کا کوئی سرہ نہیں یہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے اس کا کوئی خالق نہیں بس یہ خود ہی وجود میں آگئے دوستو صدیوں تک یہ تصورات انسانوں کے ذینوں پر حاوی رہے اور پھل آخر ایک سو پندرہ سال پہلے یعنی نائنٹین زیرو فائف میں تھیوری آف ریڈنڈنسی نے سب کچھ پتر کر رکھ دیا کائنات کے سب سے زیادہ تسلیم کیے جانے والے نظریے بگ بینک کے مطابق تقریباً چودہ عرب سال پہلے کائنات کی اقتداء ایک عظیم دھماکے سے ہوئے اس دھماکے سے پہلے کچھ نہ تھا اور کائنات ایک سنگولیرٹی پر قائم تھی تھیوری آف ریڈنڈنسی نے یہ پیشنگوئی بھی کر دی تھی کہ کائنات موشن لیس نہیں بلکہ مسلسل حرکت کر رہی ہے اس پیشنگوئی کے صرف ستارہ سال بعد انیس سو بیس کے عشرے میں ایک عظیم ایسٹانومس ایڈن پال ہوبل اور روسی سائنس دان الیکزینڈر کی غیر متوقع تجربات کے نتائج نے اس ایزمشن کو بلکل درست ثابت کر دیا کہ وہ کائنات جو کہ سنگولیرٹی سے شروع ہوئی تھی وہ پھیلتی جا رہی ہے الیکزینڈر فریڈ مین کا یہ ایزمشن کہ کائنات کو کہیں سے بھی اور کسی بھی مقام سے دیکھا جائے وہ ایک جیسی نظر آتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ درست ثابت ہوا تھیوری آف ریڈنڈنسی کی ایک زبردہ سپیشن گوئی بھی تھی چنانچہ 65 سال بعد 1970 کے عشرے میں برطانوی لیجنڈری فیزیسسٹ سٹیون ہاکن اور ان کے ہم وطن سادھی ڈاکٹر پین روز نے سالوں کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا آغاز ایک نکتے یا سنگولیرٹی سے ہوا تھا اور یہ ایک سنگولیرٹی ہی پر انجام پذیر ہوگا جسے انہوں نے بگ گرنچ کا نام دیا دوستو یہ منظر سائنسی لحاظ سے کائنات کے اختتام کی صورتحال کو بیان کر رہا ہے جس میں زبردست عظیم دھماکہ یعنی بگ گرنچ رہنما ہوگا تب کائنات اپنی پہلی واری پوزیشن یعنی سنگولیرٹی پر واپس چلی جائے گی دوستو اس کے بعد سائنس دان اور ریسرچ کرتے گئے اور پھر ان کے سامنے بلیک ہول آیا جب بلیک ہول پر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو ان کو پتا چلا کہ بلیک ہول دراصل ستارے کی زندگی کے مختلف پیریٹس کی ایک پوسیبل فارم ہے جب کچھ ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو پھر اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک مقام پر وہ ننے ستارے یا بونے ستارے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ سفید اور نیلے بونے ستارے ہو سکتے ہیں دوسرا امکان ہے کہ یہ ستارے بڑھنے کے عمل کی طرف گامزن ہو جائیں اور اتنا بڑھ جائیں کہ ایک زور دھماکے سے پھٹ پڑے یہ دھماکہ سپر نوہ کلاتا ہے جس کی چمک عربوں ستاروں کے برابر ہوتی ہے اس عمل سے نئے ستارے اور گلیکسیز جنم لیتی ہیں جبکہ آخری پوسیبل فارم یہ ہے کہ ستارہ سکڑنا شروع کر دے اور اس میں عمل اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اس کا وجود مقصود ایک سنگلیریٹی پر آ جائے اب یہ ستارے کی آخری منصل ہے جسے ڈیٹ سٹار کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی روشنی کھو چکا ہوتا ہے جس کا والیوم بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے گویا جیسے ایک پہاڑ کا والیوم ایک چمچے میں سما دیا گیا ہو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گریوٹی بے انتہا بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر اپنے اطراف کے ایسٹرانومیکل پلانٹس گیس اور دھول کو اپنے اندر جذب یا ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اردگرد کھا جانے والے مادے کی اس روشنی اور اثرات سے بلیک ہول کی نشاندہ ہی ہوتی ہے ورنہ بلیک ہول کا وجود آنکھوں سے اوجل رہتا ہے بلیک ہول کا مقام جہاں تک یہ زبردست گریوٹی عمل کرتی ہے اسے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے بلیک ہول اس کے اندر آنے والے تمام مادی شہ اور اجسام کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے اور حتیٰ کہ روشنی جیسی تیز رفتار شہ بھی یہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتی ہے اور فرار نہیں ہو سکتی جن اجسام کو بلیک ہول ہڑپ کرتے ہیں ان سے ریڈی ایٹنگ ویفز خارج ہوتی ہیں بلیک ہول کے دہانے سے چلتا ہوا کونٹینٹ بیرونی خلا میں ایک مقصود دھارے کے شکر میں بیٹا ہے جسے جیٹس کا نام دیا گیا ہے بلیک ہول دوسرے ایسٹرنومیکل اوبچیکٹس کی نزبت ایک عرب گناہ مدہم ہے اور ان کی مجودگی کا احساس جیٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے جس میں ریڈی ایٹنگ ویفز کی مجودگی سے ہی بلیک ہول کا وجود ثابت ہوتا ہے اب ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو کیا ہوگا دوستو یہ بات تو واضح ہے کہ بلیک ہول کے اندر کے راس کو جاننا یا اس کے اندر جانا ممکن نہیں کیونکہ اس میں مجود گریوٹی اندر جانے والی ہر شے کو ریزہ ریزہ کر کے اپنا حصہ بنانے گی بلیک ہول میں داخل ہونے والے مادے کی واپسی نام ممکن ہے کیونکہ وہاں وقت دھم جاتا ہے جیسے ہی مادے میں داخل ہوگا تو وہ اس میں بڑے بلیک ہول کا حصہ بن جائے گا جو مادہ بھی اس میں گرے گا وہ انتہائی تیزی سے گردش کرے گا مگنیکٹک فورس بے انتہا بڑھ جائے گی اور آخر میں وہ مادے بھی اسی کا حصہ بن جائے گے اس کی دینسٹی لا محدود ہو جائے گی اور عام زبان میں وقت رک جائے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے یا مستقبل میں آئے گا اسے ٹائم اینڈ سپیس کا جاتا ہے مزید سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کاغذ کے اوپر ایک نکتہ لگائیں اور نیچے ایک نکتہ لگائیں اوپر والے نکتے کو آپ 1885 اور جو نیچے والے کو آپ 2020 سمجھ لیں ان دونوں نکتوں کے درمیان جو فاصلہ ٹائم اینڈ سپیس کھلائے گا یعنی برسوں کا وقت ہے جو گزر چکا ہے اس طرح جو چیز بھی بلیک ہول میں داخل ہوگی اس کے لیے وقت روک دیا جائے گا یہ بات آئنسٹائن بھی کہہ چکا ہے کہ دوستو اب ہم نے تقریباً بلیک ہول کے بارے میں سن لیا ہے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دوستو ایک انگریز جان میچنلی 1984 میں ایک مضبون لکھا تھا اس کا موضوع تھا There is no clash یعنی سائنس دان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا ہے جان میچنل نے قرآن پاک کے حوالے سے ازارے خیال کیا تھا جو بعد میں دوہزار یارہ میں فلکیاتی فیزکس کے ماہرین نے بھی اس موضوع پر لکھا انہوں نے بتایا کہ گریوٹی انتہائی بڑھ جانے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ستارے بلیک ہولز میں گرتے رہے یعنی جذب ہو گئے اور پھر بلیک ہولز کی گریوٹی میں مزید اضافہ ہو گیا یہ عمل دوہزار سولہ تک بھی دیکھا گیا جب تین ستارے بلیک ہولز میں گرتے دیکھیں گئے میچنل لکھتا ہے کہ قرآن پاک کی سورت النجم کو غور سے پڑھیں اس میں یہی تحقیق ملتی ہے قرآن پاک نے سورت النجم میں کائنات کی جس انداز میں وضاحت بیان کی ہے وہ مجودہ بلیک ہولز سے ملتی چلتی ہے خیر دوستو چھے نومبر دوہزار ساتھ کو حرون یائیہ نے بھی اس پر ایک بات کی انہوں نے ایک مضبون لکھا مضبون کا نام کچھ اس طرح سے تھا کہ کائناتی بلیک ہول کے بارے میں قرآن پاک کے موجزے وہ لکھتے ہیں کہ بیسویں صدی میں خلائی سائنس میں کئی تحقیقات ہوئیں بلیک ہول بھی انہی میں سے ایک ہے یہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی ستارے کی تمام تبدیل ہو جائے اس کی دینسٹی انلیمیٹڈ والیم سفر اور میگنیٹک فورس انتہائی طاقتوار ہو جاتی ہیں یہ بلیک ہول طاقتوار ترین دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی کے نا گزرنے سے کچھ دکھائی نہیں لیتا اس بارے میں اللہ پاک سورہ الواقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بری چیز ہے دوستو اب سائنس دان یہی کہہ رہے ہیں کہ ستارے اپنی توانائی کھونے کے بعد بلیک ہول میں گر جاتے ہیں سائنس دان بھی مان گئے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے جس کے اندر جو کچھ بھی گر گیا اسے فنا ہونا ہے اس کا وجود مٹ جانا ہے خیر دوستو اس طرح تو بہت سی مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے خیر آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اللہ کی مدد اور نصر سے بلیک ہول کے بارے میں بتایا انشاءاللہ آنے والی اگلی ویڈیوز میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں